بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایپریپن ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسے کہ تھامنیل سے اور ٹائٹل سے انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو ڈریس ڈیزائننگ پر ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین ڈریس کو ڈیزائن کرنا بتا رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ ڈریس میرے درزی سے نہیں بن پا رہا تھا اس کو سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہا کہ با جی یہ کپڑا کم ہے کم ہے دو کلیاں اور ہونی چاہیے تب جا کے بنے گا تو کس طرح میں نے ناب طول کر کے سکیچنگ کر کے اس کو ڈیزائن کیا کیونکہ اس نے ہار مان لی تھی اور وہ نہیں لے رہا تھا کہتے نہیں بنے گا لیکن میں نے کہا تم نے بنانا ہے اور ہر حال میں بنانا ہے تو خیر اس طرح میں نے سکیچنگ کی اس کو پہلے میں نے جس پیٹرن سے بنانے کی کوشش کی کیونکہ جو ڈریس ہے یہ سائرہ شکیرہ کا بہت ہٹ آرٹیکل ہے اور یہ اس کی فرسٹ کوپی میں نے بائی کی تھی اپنی کلائنٹ کے لیے اور اس کو میں نے ہی سٹیچ کروانا تھا اور اس طرح جو ہے سکیچنگ کی ہے بھئی یہ اس کلیوں کے ساتھ برابر نہیں ہو رہا اور جو کمر کی لیندھ ہے نا مطلب جو کمر کی چڑائی ہے وہ نہیں نکل رہی تھی وہ بہت مشکل ہو گیا تھا اس چڑائی کو کوئی اتنی موٹی بھی نہیں ہے ننی منی سی بچی ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ نہیں بن پا رہا تھا خیر اس طرح میں نے سیکنڈ جو ہے پہلے میں نے اوپر سکیچنگ کی پھر میں نے نیچے سکیچنگ سارے پیچز کو ناب کے انچی ٹیپ سے ناب کے کہ یا تو اس طریقے کا تیلر کو میں بتاؤں گی کہ اس طرح بنانے کی کوشش کریں یا پھر جو دوسرا پینل ہے جو دوسرا سکیچنگ کر رہی ہوں کہ اس طرح بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے خیر یہاں پر پھر میں آئی ہوں اس کے نیچے انر لینے کے لیے فائنلی 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 مجھے انر مل گیا اس کے ساتھ مجھے یہ لائٹر شیرڈ اور یہ دارکر شیرڈ دونوں ملے اور میں سوچ میں پڑی کہ کون سا مجھے لینا چاہیے اور میں نے اس دکاندار کو بولا تم تھوڑا سا اوپر لگا کر دکھاؤ مجھے پتا چلے کہ میری آنکھوں کو کون سی چیز اچھی لگی ہے تو فائنلی میری آنکھوں کو یہ نہیں سمجھ میں آرہا اور جو فرسٹ فن تھا وہ مجھے ٹھیک لگا تھا کیونکہ وہ لائٹر شیرڈ میں تھا اور وہ اس کے ساتھ آرہا تھا خیر ٹیلر کے پاس آئی ہوں اور یہاں پر تھوڑی سی ٹیلر کی زبانی بھی سن لے کے اس نے حارمان لیا اور کہتا ہے نہیں بننا تو نہیں بننا فرنٹ کی دو کلیاں ہیں اور یہ جو ہے یہ چار ہیں نہیں دو ساتھ میں چھوڑ کے تو نہیں کرنی چار نہیں دیوی ہو دو دیوی ہیں مجھے کیا پتا یہ نہیں بننے گا چار کلیاں ہونے پہلے چار آگے چار پیچھے ساری لگیں گی وہ بھی لگیں گی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ڈریس ڈیزائننگ کرنا اتنا آسان ہے کتنی مغز ماری کرنی پڑتی ہے کہ ٹیلر کے ساتھ اس کو پروپر سمجھانا پڑتا ہے کیونکہ مجھے اتنی سی بھی غلطی منظور نہیں ہے تو خیر یہاں پر میں کچھ چیزیں لینے کے لیے آگئی کہ میکسی کے لیے کوئی ایسی چیز لی جائے جو اس کو کمپلیمنٹ کرے اور پیاری بھی دیکھے ٹیلر کو میں نے سمجھا دیا ہے یہاں پر کچھ چیزیں تھیں جو مجھے اچھی بھی لگیں میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اب جو ہے میں آپ لوگوں کو فائنل اس کی لک بتاؤں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری میکسی بنی ہے اللہ تعالی جس کی بھی ہے اس کو پہننا نصیب فرمائے اور کیونکہ یہ پارسل میں ڈسپیچ کرنے لگی تھی یہ میری یوکے کی کلائنٹ ہیں ان کی ہیں اور ڈسپیچ کرنے سے پہلے جو ہے میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ یہ کس طرح ڈیزائن ہوئی ہے اور فائنلی میکسی بن گئی ہے بھئی جب دو دماغ ملتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیلر کا تو چلو دماغ ہوتا ہی ہوتا ہے جو اس کو سمجھا رہا ہے کیونکہ کام تو میں نے لینا ہے اکثر مجھے میرا ٹیلر کہتا ہے مجھ سے زیادہ آپ درزی ہیں آپ زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتی ہیں کہ مجھے کٹنگ کہوں سے کرنی ہے چیک کریں خیر چلتے ہیں یہ چیک کریں کتنی حسین لک تیار ہوئی ہے سمپل اس کا نیک لائن تھا اسی طریقے کا بناوا تھا اتنے ہی نیک لائن کو کٹا گیا بنایا گیا کیونکہ یہ ہی اتنی ہی گولائش تھی اور اتنا تھا اچھا کیونکہ یہ چھوٹا ہے تو پیچھے ہک بھی رکھا گیا اور تھوڑا سا گیپ دیا گیا کہ سر اندر جا سکے خیر بیک سائیڈ اگر دیکھی جائے بیک سائیڈ پہ کوئی بیڈز کوئی کچھ بھی نہیں ہے اور ہک سمپل رکھا گیا میں اب یہ اوپن کر کے دکھاتی ہوں اس طرح کھولیں گے تو ایزی لی آپ اس کو پہن سکیں گے ٹھیک ہے بیک سائیڈ اس کی سمپل تھی جیسے کہ یہ فرنٹ سائیڈ پہ آپ کو موتی شوتی نظر آ رہے ہیں پھر کہیں گے موتی شوتی کیا ہوتے ہیں موتی وغیرہ جو بھی اس پر کام ہوا ہے کچھ سٹون ورک بھی ہے اور ڈیفرنٹ قسم کا تو وہ سارے جو ہیں فرنٹ لائن پہ ہوئے بیک سائیڈ پہ نہیں ہوئے یہ سلیوز ہیں سلیوز کے نیچے پورا جو انر ہے وہ لگایا گیا ہے جو سلپ ہوتی ہے پورا سلک کا جو ہے انر لگایا گیا اور ترپائی کی گئی ہے ہاتھ سے کی گئی ہے کیونکہ جتنی بھی یہ جو ڈریسز ہوتے ہیں اس کی ترپائی ہی کی جاتی ہے وہ بہت نواست سے کی جاتی ہے خیر یہاں پر جو ہے ہے تو درزی نے سمپل بنائی تھی لیکن بعد میں اس میں چیزیں میں نے ایٹ کر دی ہیں ان سے کہا کہ نہیں اس کے ساتھ جو ہے یہ چیزوں کے ساتھ یہ زیادہ خوبصورت دیکھ رہی تھی وہ بہت سمپل دیکھ رہی تھی اور یہاں جو ہے یہ چک کریں کتنے مزے کی یہ ہینگنگ میں لے کر آئی ہوں اور یہ اس کو کانپلیمنٹ کریے اور تھا تھا کریے بہت ڈیفرنٹ اور بہت پیارے دیکھ رہے ہیں اس طریقے کی جو موتی ہیں وہ بھی لگا دیئے گئے ہیں کچھ چیزیں وائس آور کرتے ہوئے مجھے یاد نہیں آ رہی ہوتی الفاظ چیزوں کے نام تک نہیں یاد آ رہے ہوتے تو خیر یہ ہینگنگ مجھے ایسا تھا کر کے میرے دل پہ اچھی لگی ہے بہت پیاری دیکھ رہی ہیں تو اوورال اس کی لک نکل آئی اور جس طرح میں نے ٹیلر کو سمجھایا بلکل اسی طرح وہ بنا سکا ہے اور اس میں ان تمام چیزوں کو اس نے ایٹ کیا تو یہ لنڈھ بھی پوری نکل آئی اور ساری جو ہے اسی طریقے کی اس میکسی کو بنایا گیا خیر جو اس کی چڑائی تھی وہ بیسیکل ہی نہیں نکل رہی تھی کلیاں کم تھی اور چڑائی اتنی چاہیے تھی خیر اوورال اس کی لک بہت پیاری ہے یہ جو ایکسٹرہ کلیاں دی گئی تھی اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کا فل لنک نہیں دیکھا جب میں نے کھول کے بتایا تھا تو وہ لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ دیکھ لیں اس کے نیچے جو سلک لیا ہے وہ لائٹر شیڈ میں جو اس کے ساتھ جا رہا تھا بلکل سیم اسی کلر کا میں نے سلک لیا کپڑا میں نے زیادہ لیا کیونکہ میکسی پہ زیادہ لگتا ہے تو نیچے اچھا خاصہ فلے آ رہا ہے جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا دامن پہ اس طریقے کی پٹی آ گئی جو ساتھ میں دی گئی تھی اور درمیان میں جیسے آپ کو دیکھ رہی ہوگی کہ پینلز کے ساتھ ان پینلز کو جو کلیاں چھوٹی دی گئی تھی وہ جوڑا گیا جوڑ کے اس کی تھوڑی سی چڑائی بنائی گئی یقین مانے اس کا فلیر بھی بہت زیادہ اچھا لگ رہا اور اگر یہ برائیڈل ہوتا مطلب یہ برائیڈل تو نہیں ہے لیکن یہ برائیڈل ہوتا تو اس کے نیچے کین کین لگائی جا سکتی تھی اس سے مزید خوبصورت لک آتی کیونکہ میرے خیال میں یہ ایک ولیمے کا سوٹ بن سکتا ہے سستے میں آپ ولیمے کا سوٹ بنا سکتے ہیں کم پرائیز میں آپ کا تیار ہو جائے گا اگر اس کے نیچے صرف کین کین ایڈیشنل ایڈ کر دی جائے تو بس ہو گیا خیر بیک سائٹ جو ہے اس کی پلین ہے اور یہاں پر کٹ ورک کروایا گیا اور کٹ ورک پیچھے والی سائٹ پہ نہ کوئی موٹی وغیرہ نہیں لگائے گئے پھر بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا کیونکہ یہ جو آرٹیکل ہے یوکے جانا ہے وہاں شپ ہونا ہے تو یہ اچھی خاص سے یہ وزنی ہو گیا آلریڈی وزن ہے اس کا تو خیر اور بھی ویڈ زیادہ ہو جائے تو باہر کے ممالک میں بھیجنا تھوڑا سا پھر کوسٹلی ہو جاتا تو خیر یہ جو ہے ڈوبٹا اس کا سمپل اس کا کٹ ورک کیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا سمپل طریقے سے کٹ ورک کیا گیا ہے اس کا ایک سائٹ جو ڈوبٹے کا پلو ہے جو لانگ والی سائٹ ہے وہ تھوڑی سی چوڑی ہے اور جو باقی تینوں سائٹ ہیں وہ اس طرح چھوٹی والی جو ہے لیس نہیں جو اس کا کام ہے وہ لگا کر اپلک کیا گیا ہے اور ساتھ میں سائٹوں سے کٹ ورک کر دیا گیا ہے باقی کچھ لیس وغیرہ موتی ووتی نہیں لگائے گے ٹائم نہیں تھا ورنہ اگر موتی یا پھر اگر یہ برائیڈل ڈریس ہوتا اس میں مزید چیزوں کو ایڈ کر کے فنکشن کے لیے بنایا جا سکتا تھا خیر یہاں پر یہ ڈوبٹا بھی میری کلائنٹ کا ہی ہے میں نے سوچا کہ یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں یہ انہوں نے جیسے کہ آج کل یہ ڈوبٹاز چل رہے ہیں ہانیا آمیر نے پینا تھا حسین رہار کی آرٹیکل میں سے مجھے بالکل یاد نہیں ہے لیکن یہاں پر میں نے اس کو لوکل مارکٹ سے لیا بہت پیارا ہے جو مجھے اچھا لگا ان کو یہ گرین کلر چاہیے تھا بوٹل گرین کلر بہت پیارا دیکھ رہا ہے سیم کلر کی جو ہے سلک لی اس کے ساتھ پلٹا لگا کر فنشنگ کر دی گئی ہے سمپل رکھا گیا کوئی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اور اگر آپ بھی میرے تھوئی شاپنگ کروانا چاہتے ہیں سٹیچنگ کروانا چاہتے ہیں تو ورٹس ایپ کا نمبر سکرین پر منشن ہے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ایڈوانس پییمنٹ پر شاپنگ کی جاتی ہے کیش اون ڈیلیوری کی فیسلیٹی موجود نہیں ہے اور ورٹ ورٹ شپنگ بھی آپ کو مل جائے گی باہر کے ممالک سے اکثر میرے کلائنٹس ہیں جن کو میں خود پارسل ڈسپیچ کرواتی ہوں اور ویڈینا ویک یا ٹن ڈیز میں آپ کو پارسل مل جاتا ہے باہر کے ممالک کی بات کر رہی ہوں اور ویڈینا پاکستان آپ کو دو سے تین دن میں پارسل ریسیو ہو جاتا تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں اچھی لگے تو فیڈبیک دے دیا کرو کومنٹ بھی کیا کرو اس سے تھوڑا سا انسان موٹیویٹ ہوتا تو خیر اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں thank you so much and love you all